موسیقی علم دھائی اکشر کا ایک شب علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت بڑولا صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں سلیمہ آپ کا استقبال کرتے ہیں آج ان کی شکل دیکھ کر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے پھیکتے رہتے ہیں پتھر تیرے دیوانوں پر کچھ وہی لوگ جو شیشے کی دکا رکھتے ہیں دیکھئے میں کند ذہن تو نہیں ہوں لیکن معافی چاہتا ہوں آپ کے شیر کا تک میری سمجھ میں نہیں آیا آپ مجھے پتھر سمجھ رہی ہیں یا شیشہ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں میں تو آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہوں جس کے اندر سے آپ کا تنزیہ مزاج ہاتھ ہلا ہلا کر جھانک رہا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ آپ بول رہی ہیں یہ آپ کی بہتر کی عورت بول رہی ہے یہ ذرا سمجھائیں بھئی آپ گھبرائیے مت دیکھیں ایسا ہے کہ یہ انٹرنیشنل یئر آف تو وومن ہے اور اگر آپ کی مردانی انا کو ٹھیس نہ لگے تو ارس کروں کہ وہ دن لگ گئے جب عورت کو گھر کے بھیتر قید کر کے ہی مرد کی عزت ہوتی تھی مجھے لگتا ہے آج آپ گھر سے کچھ سوچ کے چلی ہیں لیکن مجھ غریب پر یہ غصہ کیوں اتار رہی ہیں آپ میں تو عورتوں کی ترقی کا بہت بڑا حمایتے رہا ہوں جی ہاں آپ ہیں لیکن آپ جیسے اور کتنے ہیں ہاں یہ بات تو ہے کم ہیں بلکہ یوں کہیے کہ کم تھے اب ان کی جماعت بڑھ رہی ہے اور اب یہ بڑھت ختم ہونے کو نہیں آئے گی لیکن اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سوچ ہمارے بزرگوں میں پھیلی ہے اور اسی سوچ کی وجہ سے آج کئی نوجوان اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے ہیں ہماری آج کی مثال ہیں محمدی ولد رحمت خان گاؤں بھونڈ تعلیم ایم ایٹ انہی کے پچنوں پر چلتے ہوئے چھوٹی بہن انوری نے بھی ایم ایٹ تک تعلیم حاصل کی ان دونوں کے پیچھے مارک درشن تھا ان کے والد رحمت خان کا جو خود پانچویں جماعت تک پڑے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی بہت اچھا تھا اس وقت پڑھائی کا حساب سے بھی ٹھیک تھا ہم چھے ساتھ جاتے تھے پڑھنے کے لیے تین لڑکے ان میں میڈل کر گئے تھے ہم دو ایک چھے چھے رہ گئے ایک تیسری میں رہ گیا میرے سے چھوٹا مڈوالا ایسے تھا اچھا مہول تھا گاؤں کی ترقی ہو اس منصوبے کے تحت گاؤں میں اکے دکھے سکول تو کھلنے لگی تھی پر ماحول اور سوچ میں بدلاب نہیں آیا پڑھائی کی اہمیت بڑے بزرگوں نے نہیں سمجھی اور دلوں میں ارمان نہیں جاگی نتیجہ سکول اور کتابوں سے بچوں کا اتنا ہی باستہ تھا کہ یا تو وہ گاؤں میں کھیل لیں یا سکول کے میدان میں ایک عمر کے بعد تو انہیں گھر اور زمیداری کے کام میں ہاتھ بٹانا ہی تھا یا پھر مویشی چرانے میں جیسے کی تھی پانچ چھے کلاس اور آگے کیوں نہیں کیا آگے تو جی بس پھر گھر والوں نے روک لیا تھا کہ بھئی اب کچھ دھندہ کرنا ہے اپنا گھر کا تو اس لیے بڑا بھائی جو تھا وہ اپنے حل پہ کوہ پہ زمیدارہ میں لگ گیا پھر مویشید گائے بھینسوں پہ رہنے لگ گیا روک لیا تھا یہ اس علاقے کی بدقسمتی کہیں یہ یہاں کے رہنے والوں کی ناسمجھی کہ سکول میں پڑھتے بچوں کو بھی تعلیم سے محروم کر کے ان کے ہاتھوں میں کتابوں کی جگہ مویشی چرانے والی لاتھی پکلا دی جاتی ہے چاہے وہ بچہ پڑھنے میں کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا عمر سے پہلے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے ارد گرد گھر گرہستی کی ریکھائیں کھینچ دی جاتی ہیں رحمت خان بھی ایسے ہی حالات کا شکار بنی کتابیں چھوٹیں اور چل پڑا صدیوں پرانا سلسلہ زمینداری شادی اور ایک کے بعد ایک پانچ بچے پر رحمت خان زندگی کی جدد جہد سے ہار کر خاموش نہیں بیٹھے انہوں نے اپنے بکھرے خوابوں کی تعمیر اپنے بچوں کے آنے والے کل میں دیکھی بچوں کو تو وجہ یہی تھی کہ یہاں پہلے افسر لوگ یعنی مطلب یہ دورہ کرتے تھے ان کے ساتھ تعلق اور اپنے رشوک پیدا ہوں پھر میں ان کے پاس فروز پو جھرکا میں بھی ان کے پاس آنے جانا چلا گیا تو اس وجہ سے پھر ان بچوں کی تبدیلی بھی اسی وجہ سے آئی کہ انہوں نے بچوں کو دیکھتا رہا کہ بھئی ان کی رہن سہن کھان پین کیسے ہیں لگتا سے کپڑا سے تو وہ کچھ دماغ میں ایسی بات آگی کہ ہمارا بچے یہ بھی ان پڑاتے ہیں ہمارے بھی ان پڑاتے ہیں جب یہ بچے پڑھ جاتے ہیں ہمارے پڑھ جائیں مہنت تو کرو میں نے ان بچوں کو افسروں کے بچوں کی صحبت میں آ کر دیکھ کر میں نے ان بچوں کو پڑھنے کے لئے بٹھا گیا تھا بتاؤ نا کیا ہوا سکول میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں جلدی بتاؤ ماسٹر جی مان گئے ہیں محمدی کا نام اسکول میں لکھنے کے لئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے چلو گاؤں میں لڑکیوں کی پڑھنے کی پہل ہمارے گھر سے ہو رہی ہے تم نے صحیح کہا بیگم ہمارے ارمان پورے ہو رہے ہیں مگر گاؤں والے چین سے نا بیٹھنے دیں گے دیکھیں چلو کیا کیا بکھنے بچی کو کچھ نہ کہیں ہاں مگر ہماری محمدی ہے بڑی ہوشیار اور پھر تم نے اس کی پرونیش میں کوئی کسر بھی تو نہیں چھوڑی ہے اور بیگم اب تو جو بھی ہو ہمیں ہر مصیبت کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے آج جب ہم اپنے ارادے میں پکے ہیں اور لڑکی کو خود پڑھنے کا شوق ہے تو پھر کہیں تیسکر بس مسجد محلی کو تم سنبھال لو رہی پڑوس محلی کے بات مجھ پر چھوڑ دو ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں کچھ گاؤں کی سمجھ سے یہی تھی کہ اگر آپ ان کو پڑھا بھی دو گے پھر انپڑ لڑکا ملنگا انپڑ لڑکوں سے رشتہ ہوگا ان کو پھر بھی وہی گھاس کھوڑنی پڑے گی تمہیں ان کو پڑھا کیوں رہو یہ تو قدر جانے گی گھاس کھوڑا لڑکا ملا نہ ملا جائے سب بھی ملنگا وہ تو قدر جانے گی میرا جو فرض ہے میں نے اپنا پورا کرنا ہے سنا مولانا آپ نے رحمت خان اپنی بیٹیوں کا داخلہ سکول میں کروایا اچھا اب لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر سکول میں ہندی پڑھیں گی لیجئے رحمت خان خود آ رہے ہیں سلام علیکم مولوی صاحب سلام وعلیکم سلام کیوں میرا رحمت خان کیا ایمان دھرم کا خیال بلکل نہیں رہ گیا ہے تم کو کیا ہوا مولانا صاحب مولانا کہہ رہا ہے تم نے محمدی کا نام سکول میں لکھوا کر وہ کیسے بھائیہ میں عورت دھر کی زینت ہوتی ہے ہانہ داری بچوں کی دیکھ بال اس کا کام ہے نہ کی دنیا کے کاروبار اور دنیا داری اس لیے تو مولانا صاحب لڑکی اگر پڑھ ہی لکھی ہوگی تو نہ ہی صرف سمجھدار بنے گی بلکہ بچوں کی تربیت بھی اچھے دھنگ سے کرے گی اور ویسے بھی آج کے زمانے میں لڑکی کا اپنے پینوں پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس کے لیے سب سے ضروری چیز تعلیم ہوتی ہے کیوں رحمت میاں کیا مرد بالکل نکارہ ہو گئے ہیں اور تم نے تو لڑکے بھی سکول میں ڈال دیئے اب گھر کے کام اور پھیتی میں کونات بٹائے گا ہاں لیکن پڑھائی یہ سب کام کرنے سے کم منع کرتی ہے مولانا صاحب پڑھائی اور یہ سب کام تو ساساد بھی ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پڑھائی سے یہ کاموں میں فائدہ ہی ہوتا ہے نہ معلوم تمہارے دماغ میں یہ سب باتیں کس سے گھسیدی ہیں تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے جی اللہ تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے مولوی صاحب میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں اور میرا پریوار نماز روزے کے پابند ہیں رہنے دیجئے مولانا شاہر رحمت خان سے بات کرنا تو اپنا وقت خراب کرنے جاتا ہے ہوگا آپ کے حساب سے خیف ابھی چلتا ہوں خدا حافظ وہ کہتے تھے رحمت خان اپنی دھن کے پکے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے آسمان کی بلندیوں کو چھو سکیں لیکن علاقے میں بچیاں سکول نہیں جاتی تھی چولے چوکے کی سرحد کے پار جانا منہ تھا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا رحمت اور ان کی بیٹھیوں کے لیے گاؤں کی عورتوں سے بھی مخالفت مول لینا تھا امی امی کیا ہو میرے بچے میں اب آگے نہیں پڑھوں گی کیوں کس نے کچھ کہا کیا اور نہیں تو کیا لوگ گندی گندی باتیں کرتے ہیں جملے کرتے ہیں یہاں تک کی ساتھ والی لڑکیوں نے مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دیا ہے تُو فکر نہ کریں سب تُس سے جلتے ہیں تُجھے پتا ہے تُو یہاں سب سے پہلی لڑکی ہے جو اتنا آگے تک پڑھ رہی ہے اور امی لوگ تُو ایک نیا مسحالی کام کر رہی ہے اسی لئے تُو سب تیرے خلاف ہیں دیکھنا جب تُو آگے نکل جائے گی یہ سب لوگ بچتائیں گے چل چل ہاتھ مو دولے اور ایک کٹورہ پانی دیلے چل ٹھیک ہے نا محسوس تو ہوتا تھا خاص کر بہنڈ پہ جو ہم رہتے تھے تو مجھے بہت محسوس ہوتا تھا کہ سب لوگ بولتے تھے خاص کر جو اپنے بھرابر کی لڑکیاں تھی وہ بہت بولتے تھے الٹا سیدھا بولتے تھے تو بڑا اس وقت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مالا غلط سوچتے تھے کہ پڑھا ہی ساتھ غلط ہے کالیج میں جانا غلط ہے کالیج میں پڑھنا غلط ہے ہم لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ صرف مالا ان کا سوچ مہا تک تھا وہ ایسا سوچتے تھے علامہ ایک بات تو میں نے مان لی کہ جب کوئی بھی نیا کام شروع کیا جا ہے تو کسی نہ کسی کو تکلیف تو ہوتی ہے اور اگر ذرا صاف گوئی سے کام لوں تو اس میں بھی شک نہیں کہ عورت کی ترقی سے مرد کے دماغ میں کچھ فطور پیدا ضرور ہو جاتا ہے میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں ٹھیک طرح سے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عورتیں ہی عورتوں کے ترقی پر انگلی اٹھانے لگتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے لیکن پھر سوچا جائے تو ان بیچاریوں کو قصور بھی کیا ہے آخر آج تک مردوں نے جو چاہا وہی انہوں نے کیا جی ہاں وہی کولو کے بیل والی کیفیت لیکن بھئی کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی ہے کہیں نہ کہیں سے تو شروعات ہونی ہے جی ہاں اگر اس پہل میں اس شروعات میں ماباپ کی داد بھی شامل ہو جائے تو سونے میں سواگا ہو جاتا صاحب دیکھئے شروعات میں تو تطلیف ہونا لازمی ہے لیکن اگر انسان اپنی زد پر اپنے مقصد پر قائم رہے تو دوسرے بھی اس راہ پر چلنے لگتے ہیں بلکل کہیے تو آسماء کو زمین پر اتار لائیں مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ٹھان لیجیے ایک بات اور ہے کہ وہ کوئی بھی ہو لڑکا ہو یا لڑکی اگر وہ سماج کی دشواریوں سے جوج کر اپنی راہ پر چلتا رہے تو کئی باہیں خود بخود اسے سہارا دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں جی بلکل مبارک ہو بیگم اللہ کے فضل سے ہماری بیٹی نے پوری دس کلاسیں پڑھ لی ہیں یہ آپ کے لگن اور خود لڑکی کے محنت کا نتیجہ ہے اللہ کی مدد مگر اس کا سب سے بڑا حصہ تو تمہیں ہی جاتا ہے جی ہاں گاؤں والوں کی مولانا کی تو آپ کو سننی پڑی ہزار باتیں ان کی میں فکر نہیں کرتا بیگم مجھے تو اس بات کا فکر ہے کہ ہماری محمدی اس گاؤں کی پہلی لڑکی ہے جو اتنا پڑی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں ارے بھگوان نے چاہا تو اور آگے بھی پڑھے گی ہماری ویڈیا جی لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں پہچانا ہو کہ کیسے پہلی ملاقات جو ٹھہری مجھے ماتھو کہتے ہیں ماتھو صاحب شہر کے بڑے سکول میں پرنسپل ہوں بھگم ماتھو صاحب کے لیے کچھ لسی وسی لاؤں جی جی میں آبی پہلی بار آئے ہیں وہ دیکھیں آج کیوں لسی سے ہی کام نہیں چلے گا اور مٹھائی بھی کھا کر جاؤں گا ہاں ہاں کیوں نہیں بھئی کیوں نہیں آبی آج اور کہیے ماسٹر جی آج اس گریب کا جھنپڑ میں کیسے تشریف لانا ہو وہ کیا ہے کہ میں محمدی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں ساتھ لے جانے آئے ہیں لیکن کہاں اور کیوں محمدی اب یہاں نہیں رہے گی وہ شہر کے اسکول میں پڑھے گا جی لیکن میں نے اور محمدی کی ماں نے اس کی آگے کی پڑھائی کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں سوچا اور سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے رحمت میاں محمدی میرے ساتھ جائے گی یہ تیہ ہے پیار سے بھیجو تو بہت اچھا ہے ورنہ میں اسے زبردستی بھی لے جاؤں گا محمدی تمہارے پریوار کی ہی نہیں کیول اس گاؤں کی بھی نہیں بلکہ آس پاس کے کتنے ہی میو گاؤں کی پہلی پہلی ایک ماتر لڑکی ہے جس نے میٹرک پاس کی ہے اور یہ سلسلہ یہاں نارو کے اسی لیے میں اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں جی میں آپ کی بھاوناوں کی قدر کرتا ہوں لیکن میں ایک بار محمدی اور اس کی ماں سے پوچھ لوں پھر کل اس کو خود با خود اپنے ساتھ شہ لیتا ہوں گا اس پرنسپل صاحب نے بہت ہم کو مدد کیا اس پر ہمارے فادر سے آکے ملے خود آکے ملے بلے اس بچی کو صرف آپ مجھے دے دیجئے اور سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا ملہ اپنے طرف سے میں کالیس طرف سے ان کو کروں گا لیکن آپ ان کو صرف کالیس پیگوار دیجئے اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت 79 میں میرے خال سے اگست میں سب کچھ ہو چکا تھا ایڈمیسن ہو چکے تھے اور شاید پرنسپل صاحب نے لیٹ ایڈمیسن بھی خود بھرا ہوگا اپنے پاس سے اور انہوں نے میرا ایڈمیسن کیا اور لیک طرح سے پڑھنے کو موٹیویشن ملا اور گیاروی میں ہی پھر وہ مادور صاحب کا اتنا بڑا ہاتھ رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس لڑکی کو اور آہستہ آہستہ رحمت خان کے سپنے ساکار ہونے لگے دونوں بچیاں محمدی اور انوری گاؤں سے دور شہر میں ہاتھوں میں کتابیں لیے تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی جبکہ انہی کی ہم عمر دوسری میواتی لڑکیاں اپنے سر پر زندگی کا بوجھ لے کر بوجھل زندگی جی رہی تھی کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دینے والے میواتی سماج کو رحمت خان کی لڑکیوں کا پڑھنا گوارا نہیں تھا اور وہ آتے جاتے رحمت خان کو تانے مارتے تھے سلام علیکم رحمت بھائی والیکم السلام ستار میاں اور کہو کیسے ہو شکر ہے خدا کا کیا یہ لکڑیاں خود لے کر آئے ہو ہاں ہاں لیکن کیوں بھئی یہ سب تو لڑکیوں اور بچیوں کے کام ہیں پر تم نے تو بھئی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے سکول میں داخل کرا دیا ہے تو عورتوں کے کام تو خود ہی کرنے پڑیں گے بھائی ایسا کوئی قرآن حدیث میں تو لکھا نہیں ہے ستار میاں کی کون کام کس کا ہے کس کا نہیں کام تو کام ہے بہت خوب بہت خوب لگتا ہے قرآن حدیث تم مولانا صاحب سے زیادہ پڑ گئے ہو اور بڑے بزرگوں سے زیادہ جانکار ہو گئے ہو ارے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی پڑھانے بیٹھا دیا اندھی بابا توبا تمہارا تو خدا ہی مالک ہے ہمیں کیا میں بس اتنا جانتا ہوں ستار کہ زندگی میں میں تو کبھی پڑھنا سکا ہاں اللہ نے اگر مجھے سادھن اور حمد دیئے تو کیوں نہ اپنے بچوں کو آگے پڑھاؤں تاکہ انہیں نئی روشنی ملے مجھے تو لگتا ہے رحمد بھائی کہ یہ سب تمہارا سرکاری اپسوں اور چاکروں کے ساتھ رہنے کا اثر ہے بسا نہیں کیا کیا پڑھا دیا ان لوگوں نے تم کو ارے ویسے بھی نئے جمانے کی پڑھائی ہماری لڑکیوں کے لیے نہیں ہے اس سے بے خاب ہو جاتی ہیں لڑکیاں اور ہمارے سماج میں ویسے بھی پڑھے لکھی لڑکیوں کا بیوار بہت مجھکیل تھی رہو پاتا ہے بس بس ستار بہت ہوا وہ میری بچی ہیں میری دمیدانی مجھے پتا ہے ان کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں بتاؤ کیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ نہیں سوچا سو تو ہے تو بس پہ خدا حافظ کالیج میں جانے سے کہہ کہ آپ ڈریس بھی چینج کرنا پڑے گا نہاکے بھی جانا پڑے گا ساف سترہ بھی رہنا پڑے گا اور نہانا دھونا ساف سترہ رہنا ہے it means گلت انڈیگیٹر لوگ مانتے ہیں اس ایریا میں وہ سوچ پتا نہیں کس لیے تیار ہو رہی ہے وہ ایسے تیار ہو رہی ہے جیسے اس کو سادھی ہو گیا وہ اپنے حجمن کے لیے تیار ہو رہی ہے تو اس طرح سے یہ تیار ہو کے جا رہے ہیں اور پھر کالیج پہ سارے لڑکی ہی لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں تھوڑی ہوتے ہیں یا پھر ماسٹری ماسٹر پڑھاتے ہیں میڈن تھوڑی پڑھاتے ہیں اس طرح کی ان کے سوچ ہوتی تھی پھر وہ اسی طرح کے ٹونٹ کستے تھے ریماس کستے تھے وہ کہے ہم سے رہے لیکن اپنی بحث کو کہہ رہے ہیں بھی کالیج جاتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں لڑکی ہوتے ہیں تو فیل ہوتا تھا لیکن ہمیں نہیں لگتا تھا کیونکہ ہم لوگ صحیح ہیں تو کہیں بھی انسان رہے کچھ بھی نہیں فرق پڑھتا ہے اس چیز سے بولتے ہیں لوگوں کا کام تو بولنا ہی ہے تو ہم لوگ اس چیز کو کر کے چلتے رہے ہیں اگر ہم فیل کر جاتے تو پھر ہم بہت پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ آگے نہیں کل جاتے تب ہمیں فیل ہوتا ہے لڑکیوں کو پڑھانے سے کیا فائدہ نہیں پڑھانا چاہیے ایون یہ دھرم کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے ایسا بولتے تھے لیکن ہماری جو مدر تھی وہ ہمیں سے ہی کہتے تھے بیچے اچھے انسان کچھ بھی کام کر لے پھر اس کی کہیں بھی برائی نہیں ہوگی آپ تعلیم میں کوئی برائی نہیں آپ اچھے سے رہیے کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں ہونے چاہیے جس میں لوگ آپ کو انگلی اٹھائیں آپ کتنا بھی higher education لیجئے کہیں بھی پڑھئے دسمنوں کے بیچ میں رہیے لیکن آپ اچھے سے اچھا ہے بن کے رہیے آپ لوگوں کے لئے ایک ایک جمپل بن کے رہیے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی یہ کام کرئے برائی نہیں ہے صحیح سوچ صحیح نظریہ اور صحیح پرورش ہی انسان کو صحیح راستے پر لے جاتی ہے بچہ تو کورا قاگز ہے جس پر پہلا اکشر ماں باپ ہی لکھتے ہیں سمیں سمیں پر بڑے بزرگوں کا دشاگیان دینا بچے کے بھوشے کے لیے ایک ضروری قدم ہوتا ہے یہی سب کیا رحمت خان اور ان کی بیوی نے گھر باہر کے سارے کاموں کا ذمہ اپنے کندوں پر لے کر اپنے بچوں کو صرف علم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا یہ بھی نہیں تھا کہ ہم بہت ریچ فیملی تھی ہماری تو مطلب بہت چھوٹے پار کسان تھے اور گریب فیملی تھی اور صرف جمیدارہ سے ہی اپنا گھر کا خرچہ چل رہا تھا تو بہنس رکھیں گے ان کا چارہ کا ان کے گوبر کا سارا کام ہم کو خود کرنا پڑ رہا ہے کہ کسی بہنس کا دودھ بیچ کے پڑھائی پہ لگا رہے ہیں کہ بھی سروس کوئی نہیں ہے کہ بھی نوکری ہے اس سے بچوں کو تنکہ سے پڑھائی کریں گے تو اس وجہ سے جمیدارہ بھی خود کرنا پڑ رہا تھا پڑھائی کا کام بھی خود کرنا پڑ رہا تھا اور گھر کا بھی کرنا پڑ رہا تھا ارچہ تو جو دودھ بک جا وہ پیسہ آ جا وہ ہی دے دے ہو جو مانگیاں اتنے وہ ہی دے دے ہو میں نے کبھی حساب نہیں لے گا اگر تو حساب لکھے گا ان بچوں کا تو شاید ایسے کہ تیور دماغ کی بدل جائے کہیں فیل ہو جائے میں نے حساب نہیں لکھا ایک پیسے کا نہیں لکھا ریت بن کر جو ہر روز بکھر جاتا ہے چند گستا خواہوں سے جو ڈر جاتا ہے ان پہاڑوں سے اتر کر ہی ملے گی منزل راز یہ جس کو پتا ہے اتر جاتا ہے آخر وہ خوش نصیب بل آ گیا جس کا رحمت خان اور اس کے پریوار کو انتظار تھا تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ہماری تمنا پوری ہوئی شاباش میرے بچی خدا تجھے اور کامیاب کرے سب آپ کی دعا ہے ابو ارے امی کو بھی تو بتا کیا تیر مار کر آئی ہے میں نے احمید کیا ہے امی احمید میں نے مجھے اپنے زبان میں بتا احمید مانے تو رہنے دے محمدی میں ہی سمجھا لوں گا اسے ٹھیک ہے ابو بس تو اتنا سمجھ لے کہ سترہ کلاس پڑ گئی ہے تیری بچی سترہ کلاس لیکن کون سی پڑھائی بچے سکول میں ٹیچر ہوتے ہیں نا ٹیچر ٹیچروں کو پڑھانے کی پڑھائی کر کے لوٹی ہے ہماری محمدی یعنی استادوں کی ماسٹر ہاں ہیڈ ماسٹر نی ارے اب تو اس سے در کر رہنا پڑے گا کیسے باتیں کرتی ہیں انواری احمید آپ لوگوں کے لیے اور گاؤں والوں کے لیے تو میں آج بھی وہی ہوں محمدی اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ آپ سب مجھ سے باتیں ہی کرتے رہیں گے کیا مجھے کچھ کھلائیں گے بھی ابو بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے کھود رہے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں بیگم جی بھر کے کھلاؤ اس کو صبح ہوتے ہی پورے گاؤں میں لڈو باتوں گا لڈو اللہ نے برسوں بعد ہماری تمنا پوری کیا محمدی ملد رحمت خان اونچھی پڑھائی کر کے لوٹی ہے اب دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں بیرادری والے صبح لڈو کھاتے ہیں یا لوٹاتے ہیں یہ سماج کی کمزوری ہی ہے کہ کسی بات کو پوری طرح سے جانے سمجھے بغیر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے پر ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے محمدی نے ایمٹ کیا اور بڑی بہن کے نقش قدم پر چلتے چلتے چھوٹی بہن انوری نے بھی ایمٹ کی پڑھائی پوری کر لی تعلیم یافتہ انسان اس درخت کی سمان ہے جو خود دھوپ میں رہ کر دوسروں کو چھایا دیتا ہے انوری ولد رحمت خان اپنے ماباپ کی دی ہوئی انمول دولت لے کر آج کل کے سماج کی نیو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے پاؤں بینا زخمی ہوئے منزل تک پہنچ سکیں آج کے ان نننے بچوں کے کندھوں پر ہوگا کل دیش کا مستقبل اور ان سب بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری انوری پر ہے کتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے وہ ان نننے پودھوں کو سینچ کر جڑوں کو مضبوط بنائیں گی تاکہ وہ ہر دشواری کا سامنا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکیں انوری آج نگینہ کے ایک سرکاری سکول کی پرنسپل ہیں میں وہاں گئی بلکل کھالی بلڈنگ میں نے وہاں پر دیکھا کچھ بھی نہیں پھر بھی میں نے تھوڑا سا ہمت کیا اور پھر گاؤں گاؤں ہم لوگ گھومیں کافی لڑکیوں کے لیے تھوڑا سا موٹیویٹ کیا اور پھر آج دیکھوں ہاں پر میرے خیال سے ٹو ٹین سے زیادہ بچے ہیں اور محمدان جو گرلز ہیں وہاں میرے خیال سے میرے خیال سے زیادہ کسی بھی سکولمنی ہیں اور جو ان کو یونیفارم ہے بچوں کا ٹھیک ہے لیکن میرے سکول میں سپیسلی بچوں کو چننی سوٹ اور سلوار جو وہ ہے تو اسے پیرنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیسن لوڈ مطلب جو ان کی ہیڈے وہ خود اتنی ریلیجیسی ہے تو بچیاں بھی اچھی ہیں تو کوئی اپجکسن نہیں کرتا خواب جو کل تک تھے بن گئے ایک سنہرہ آج محمدی کشیطریہ وکاس آدھکاری کے بد پر میوات ڈیولپمنٹ ایجنسی میں کام کر رہی ہیں اپنے دین سے جڑی محمدی دنیا سے بھی بے خبر نہیں ہے پڑھی لکھی بیٹی آج پڑھی لکھی بہو پڑھی لکھی پتنی اور پڑھی لکھی ماں ہیں محمدی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس کو پڑھ پڑھ کر گاؤں کی دوسری لڑکیاں اسی راستے پر چلنا سیکھ رہی ہیں جس پر محمدی کبھی چلی تھی لڑکی کو پڑھنا تو بہت جروری ہے کیونکہ جو لڑکی ہے وہ آج لڑکی ہے کلمہ بنے گی اور اگر بیسیکلی اگر ماہین پڑھ ہے گوار ہے جس کو نولیج نہیں ہے جس کا اپنا کوئی سوچ نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو کیا سوچ دے گی وہ اپنے بچوں کے کیا تربیت کرے گی کیا وہ اپنے بچوں کو سافہی دے پائے گی اور یہی وجہ ہے میوات میں آپ دیکھیں کہ سافہی کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے صحت کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے ایجوکیسن کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جب تک لڑکی نہیں پڑھے گی میں کہوں گے کہ ہماری امڈے کی اپنی سوچ بھی یہی ہے کہ جب تک لڑکی اس علاقے میں نہیں پڑھے گی اس علاقے کے ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہو سکتی چاہے سرکار کتنا بھی پیسہ خرص کر لے کیونکہ جب لڑکی ایک بار پڑھی تو اپنے آپ آٹومیٹیکلی سارا چینج ہو جائے گا ہماری تواریخ میں ہماری روایت میں ہمارے سماج میں عورتوں کا مقام بہت اونچا رہا ہے اب آپ میتری کو لے لیں گارگی کو لے لیں چان بی بی کو لے لیں رضیہ سلطان کو لے لیں اندرہ گانڈی کو لے لیں ان سب کے لیے آج بھی ہمارے دل میں بہت عزت ہے آپ بچے اندری پال سروجنی نائیڈو اور اسمت چکتائی جیسی مہلاؤں کو کیوں بھول گئے دیکھئے نقطہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نام کمایا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کام کو پوری کامیابی سے نبھایا جسے مرد اپنی براست سمجھتے ہیں بلکل خدا نے لڑکوں لڑکیوں کے ذہن میں کوئی فرق نہیں کیا ہے اور سچ پوچھا جائے تو آج ہماری لڑکیاں ہوای جاز اڑاتی آج وہ برفیلی چٹانوں پر دشمنوں سے لوحہ لیتی میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں میں اب احساس قمدری یعنی خود کو چھوٹا محسوس کرنا بلکل جہاں خود کو چھوٹا محسوس کرنے کی جو بات ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کے موہ میں کھی شکر لیکن ذاتی طور سے مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ کے بیان میں مجھے کچھ کچھ ایمانداری کی جھلک دکھائی دے رہی ہے بہت بہت مبارک ہو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ پر حملہ کرنے کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں شاہدی لیکن چونکہ آج میرے دل میں مسررت ہے آپ کے سو گناہ ماب گناہ گن کے کیوں میں اپنے دل کو چھوٹا کروں سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں موسیقی موسیقی موسیقی